بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر سرارحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ٹوپک آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا بڑا خوبصورت بیان ہے تو ریکویسٹ رہے گی اس بیان کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سار شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انٹرو دینا میری مجبوری ہے سو اگر نہیں سننا چاہیں تو اس کوس کی ان اللہ لزین اللہ یرجونا لقانا یہ در آنفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ صورت میں بار بار آئیں گے ان اللہ لزین اللہ یرجونا لقانا بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں یہ اصل میں خاص جو ہے نصیاتی کیفیت کی طرح بھیارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر درا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن جو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا بستل کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا بشعور آیا ہی تھا جوانی آئی طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا تاری ہو گیا کہہ لا یعلمہ من بعد اگر من شیعہ تو کیا پس زندگی یہی زندگی ہے اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے لے گا سوچے گا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر کناعت کر گیا ورنہ ملشن میں علاج تنہیے داما بھی تھا زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے یہ زندگی تو بڑی طویل ہے بہت طویل ہے انسان اشرف المخلوقات ہے یہ تو عارضی تھا ایک وقفہ ہے اللہ تعالی نے ہمارا امتحان لینے کے لیے اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے اصل زندگی وہ ہے اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی کاش کہ انہیں معلوم ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں جن کی سوچ اتنی محدود ہے جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں ریجے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہیں لگے ہوئے اسی میں مگن ہے اسی میں بلکہ کہنا چاہئے گم ہو گئے اسی میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق وہ جو ہم سے مراقات کے اوپنواری نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں دیکھتے ہی نہیں کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اس کو موقع ملتا ہے نہ زمین دیکھنے کا فلک دیکھنے کا فضا دیکھنے کا آدمی اپنے چکروں میں اپنے ہی معاشر دنوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بما کانو یکسے مون اس اپنی کمائی کی بدولت کے لئے وہ کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے مابر بیشکوش کے عالم دوبارہ نیست حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرد حاصل کی جا سکے کوئی عارضی سے خوشی حاصل کی جا سکے کوئی دل کو بہلانے کے لئے کوئی پھلونیں حاصل کیے جا سکے آدمی اسی بدلہ رہے گا یقینا وہ لوگ جو ایمان لایا جنہوں نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا کہاں تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے دہرے بہتی ہوں گی فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے پھر بھی ان کی مناجات وہاں جالی رہے گی جنت کے اندر بھی سبحانت اللہ اے اللہ تُو پاک ہے پروردگار تُو پاک ہے تُو ہر ذوق سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر احتیاج سے تُو برہ ہے منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے تحییتہم فیہا سلام اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے سلام قیلاً سلاماً سلاماً سلام سلام ہی کے ہر طرح سے آوازیں آئیں گے وَآخرُ دَعْوَانَاً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد کل تعریف کل سناوس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے